اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب اچھے اچھے اور پیارے پیارے بچے کیسے ہیں بھئی؟ خیرے سے ہیں؟ اور ممہ کو تنگ تو نہیں کریں آپ لوگ گھر میں؟ بیٹا جب ممہ کہیں پڑھنے بیٹھنا ہے تو ممہ کی بات ماننی ہے اور ممہ کو گھر میں رہتے ہوئے تنگ نہیں کرنا کیونکہ ممہ کو اپنے کام بھی ہوتے ہیں نا پھر آپ کو بھی پڑھانا ہوتے ہیں تو جب ممہ کے پاس ٹائم ہو اور وہ کہیں کہ چلیں بھئی پڑھنے بیٹھئے ویڈیو سکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ممہ کی بات اچھے سے ماننے ہیں تیچھے کی بات مانیں گے نا ممہ کو تم تو نہیں کریں گے شاباش ویرے گھر سب بچے بہت پیارے ہیں چلیے اپنا زبانی نصاب لے کر بیٹھے ہیں آج ہماری کونسی کلاس ہے اقلاقیات اور عربی کی تو ہم پہلے کیا پڑھیں گے اقلاقیات پڑھیں گے اقلاقیات میں آج تیچر آپ کو پڑھائیں گی آپس میں بات چیت کے آداب کیا پڑھائیں گی آپس میں بات چیت کے آداب پڑھائیں گی آپ کو اچھی باتوں کو پڑھنا بھی ہے اور ان پر عمل بھی کرنا ہے جب ہی تو آپ اچھی بچے بنیں گے چلیے سوال نمبر ایک کیا ہے کہ اچھی بچے آپس میں کیسے بات کرتے ہیں لڑائی کر کے بات کرتے ہیں خسر سے بات کرتے ہیں نہیں نا اچھی بچے اب تیچر جو آپ کو بتائیں گی وہ آپ کو یاد بھی کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے شاباش تو بیٹا اچھے بچے ہمیشہ آہستہ آواز میں مسکرہ کر نرمی سے بات کرتے ہیں اور ہمیشہ سج بولتے ہیں جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے نا بہت بری بات ہوتی ہے جھوٹ بولنا ہمیشہ سج بولنا چاہیے دوبارہ پڑھئے سوال نمبر ایک کیا ہے کہ اچھے بچے آپس میں کیسے بات کرتے ہیں کیا جواب ہے بابا ہیں گھر میں ڈادا ڈادی ہے بڑے بہن بھائی اور کوئی ماں مون روانے جو بھی بڑے ہوتے ہیں اور آپ کے بڑے بہن بھائی ہیں وہ بھی آپ کے بڑے ہیں آپ کے جو بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے بڑے ہیں اور آپ کے آسپلون میں جو بڑے ہوتے ہیں ب Osir их ہوتے ہیں بڑے آپ کے دوست ہوتے ہیں تو یہ سب بڑے ہوتے ہیں ٹھیک تو ان بڑوں سے کیسے بتامیجی سے تو بات نہیں کرنے چاہیے نا آپ تو اچھے بچے ہیں اور آپ اقرامیں پڑھتے ہیں تو سب یہ کہیں گے نا کہ بھئی یہ تو اقرامیں پڑھتے ہیں اچھے بچے ہیں تو پھر سب آپ کی تعریف کریں گے تو آپ کو بڑوں سے ہمیشہ عدب سے احترام سے بات کرنی ہے زور سے بات نہیں کرتے بڑوں سے چیخ کر بات نہیں کرتے ٹھیک ہے اور جو وہ کہتے ہیں ان کی بات کو مانتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا جیسے آپ ٹیچر کی بات مانتے ہیں ممہ کی بات مانتے ہیں ایسے بابا ممہ سب کی بات ماننے چاہیے اور گھر میں جو دادا دادی بزرگ ہوتے ہیں نانا نانی ان کا بھی عدب اعترام کرنا چاہیے اور ان کی بھی بات ماننے چاہیے ان سے پیار سے بولنا چاہیے ٹھیک ہے چلیئے سوال نمبر دو کیا ہے کہ اچھے بچے بڑوں سے کس طرح پیش آتے ہیں اچھے بچے اس کا جواب ہے بیٹا اچھے بچے بڑوں سے عدب اعترام سے پیش آتے ہیں اور ان کی بات کو غور سے سنتے ہیں اور درمیان میں نہیں بولتے اچھے بچے بڑوں سے عدب اعترام سے پیش آتے ہیں ان کی بات غور سے سنتے ہیں اور درمیان میں نہیں بولتے ٹھیک ہے بیٹا اب یہ دونوں سوال ان کے جوابات بہت اچھی طرح سے اچھا اچھا یاد کرنا اور ان پر عمل بھی کرنا ہے آئیے اب ہم عربی کی طرف چلتے ہیں آج ٹیچر آپ کو عربی میں پڑھائیں گے پہلے العداد العداد میں ہم پہلے یہاں سے دورائی کریں گے ستتہ عشر سے ٹھیک ہے اور آج کا ہمارا نیا سبق ہے تسع عشر اور عشرون ٹھیک ہے چلی تیچر کے ساتھ پڑھائیں ستتہ عشر ستتہ عشر سبعت عشر سبعت عشر تمانیت عشر تمانیت عشر آج کا ہمارا نیا سبق ہے تسع عشر تسع عشر تسع عشر عشرون 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 ٹھیک ہے بیٹا اب آپ اس کی بھی اچھے سے دورائی کیجئے گا اچھا اچھا یاد کیجئے گا اب ہم عربی میں پڑھیں گے عزاول جسم اور عزاول جسم میں جہاں تک تیچر نے آپ کو ہم نے کمپلیٹ ہو گیا تھا تو آج ہم اس کی دھرائی کریں گے اور آپ کو یہ یاد بھی کرنا ہے بیٹا ٹھیک ہے پڑھئے وَجْهُنْ عَيْنُنْ اَنْفُنْ اُذُنُنْ اُذُنُنْ سِنُنْ لِسَانُنْ شَعْرُنْ شَفَتُنْ رقص رقص اسبع یاد ياد ملفاق ملفاق كاتيف کتیفن رکبتن رجلن ٹھیکی بیٹا آپ اس کی بھی اچھے اچھے سے دہرائے کیجئے گا اور اچھا اچھا یاد کیجئے گا اب ادھی میں آتھو ٹیچر پڑھنے مدھن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدھن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلیئے دیچھے کے ساتھ پڑھئے بلاغل اولابی کمالی ہی بلاغل اولابی کمالی ہی کشفت دجابی جمالی ہی کشفت دجابی جمالی ہی آج ہمارا سبق ہے لائن نمبر تھری اور فور بھی ہم پڑھیں گے ابھی آج ہمارا مکمل ہو جائے گا حسنت 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 جميع قصالی ہی حسنت جميع قصالی ہی سلو سلو علیہ سلو علیہ وآلہ دوبارہ پڑھئے حسنت جميع جميع قصالی ہی سلو علیہ وآلہ ٹھیک ہے بیٹا ابھی ہمارا مکمل ہو گئے مدھن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آپ پورا اس کے اچھے سے پرپٹس کیجئے گا اور اچھا اچھا یاد کرنے کی کوشش کیجئے گا انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ نئے کلاس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے فی امان اللہ السلام علیکم